موسیقی آج اس موضوع پر کلام کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آزان دینے کے فضائد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثواب کی خاطر آزان دینے والا اس شہید کی مند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے ایک اور روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا اس میں موتی کے گمبت دیکھے اس کی خاک مشک کی ہے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کس کے واسطے ہیں ارز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی امت کے معزنوں اور اماموں کے لئے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے پانچوں نمازوں کی آزان ایمان کی بنا پر بانیت سواب کہی اس کے جنا جو گنا پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے اور جو ایمان کی بنا پر سواب کے لئے اپنے ساتھیوں کی پانچ نمازوں میں امامت کرے اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں معاف کر دیے جائیں گے آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا مقول ہے ازان دینے والوں کے لئے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے یہاں تک کے دریاء میں مچھلیاں بھی مؤذن جس وقت ازان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے ہیں اور جب فارق ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو معذن کی حالت میں مر جاتا ہے یعنی ازان دیتے ہوئے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا اور معذن نزاع کی سختیوں سے بچ جاتا ہے قبر کی سختی اور تنگی سے بھی معمون یعنی محفوظ رہتا ہے اللہ عز وجل کی بارگاہے بے قص پناہ میں دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ازان دینے کی سعادت ہم سب کو عطا فرمائے وآخر دعوائیٰ ان الحمدللہ رب العالمین